ہلو ایفریون اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے رشن فورمالیزم اینڈ نیو کرٹیسیزم آپ ہی کے بک سے آپ کو بڑھا رہا ہوں میجر آئیڈیاس اور کونسپٹس میں نے ہائیلائٹ کیے ہوئے جو میں آپ کو سمجھا دوں گا اور جس کے اندر ہم دیکھیں گے میجر ٹرمز کو دیکھیں گے ازمشنز کو بھی ڈسکس کریں گے اور میتھوڈالوجی کو بھی سو ویڈیو تھوڑی لمبے ہونے والے بکس ایم گوئن ٹو کور دہ انٹائر چپٹر سو بگن ویڈ دہ رشن فورمالیزم رشن فورمالیزم کا آغاز نائنٹین فیفٹین میں ہوا تھا رشیا میں بیسکلی ٹو گروپ آف سکولرز تھے جس میں پہلا ہے موسکو لنگویسٹک سرکل جس کے اندر میجر لٹری فگر آپ کے آ جاتے ہیں رومن جکوپسن جس کے ورگ کو بھی کنٹریبیوشن کو بھی ہم ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ دوسرے بھی تھے جو امپورٹنٹ ہے ان کے میں نام لے رہا ہوں جن کے ورگ کو آپ پڑھیں گے ان کے نام میں لے رہا ہوں اور دوسرا گروپ تھا سوسائٹی فار دی سٹیڈی آف پویٹک لنگویج اوپویاز جس کو کہا جاتا ہے شورٹ فارم میں جس کے اندر میجر جو فگر ہے وہ ہے وکٹر شیولاس کی ان کے ورگ کو بھی ہم دیکھیں گے سو ان کا یہ منع تھا کہ بسکلی یہ ایمفیسائز کرتے ہیں کہ جو میجر کونسپٹ سہنگ کا وہ یہ ہے کہ تیکسٹ اور انڈی تیکسٹ دونوں کا رشن فارمولیزم اور نیو کریٹسیزم کا ہم دیکھیں گے کیونکہ دونوں میں ہی تیکسٹ اورینٹیٹ اپروچس ہے جو کہ تیکسٹ پر فوکس کرتے ہیں کہتے ہیں کہ تیکسٹ اپنی میننگ خود دیتی ہے آتھر یا کوئی کانٹیکسٹ کی ضرورت نہیں پڑتی اور انہوں نے سائنٹیفک اپروچ اپنایا ہوا تھا لیٹری انٹرپیٹیشن کے لیے جو فارمولیسٹ ہے رشن فارمولیسٹ وہ ایمفیسائز کرتے ہیں اٹھونومس نیچر آف لیٹریچر جس میں لیٹریچر کو پارٹکولرلی ہم ٹیکسٹ کہیں گے اس کون ٹیکسٹ میں سو ٹیکسٹ کی اٹھونومس نیچر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ٹیکسٹ جو ہے اٹھونومس انٹیٹی ہوتا ہے جو کی اپنی میننگ کو ریویل کرتی ہے اور پروپر سٹیڈی آف لیٹریچر وہ کہتے ہیں کہ لیٹریچر اٹھ سالف اور سٹیڈی آف لیٹریچر جو ہے وہ سٹیڈی آف پویٹکس ہے سو بیسیکلی دونوں رشن فارمولیزم اور نیو کریٹیسزم میں ہم دیکھیں گے فارم کے اوپر لیگویسٹک سٹرکچر جس میں فارم کے اوپر فاکس کیا جاتا ہے اور اس کی پویٹک لینگویج اور لیٹریرینیس کو دیکھیں گے لیٹریرینیس کا یہ مطلب ہے کہ ٹیکسٹ اپنی میننگ کو خود ہی ریویل کرتا ہے وہ اس کی لیٹریرینیس کہلاتی ہے سو دا فارمولیز چیف فاکس ان کا لیٹریری انالسز تھا جس میں وہ لیٹریرینیس کو دیکھتے ہیں کہ ٹیکسٹ جو ہے وہ اپنی میننگ خود ریویل کرتی ہے اور لیٹریری لینگویج جو ہے وہ فور گراؤنڈ کرتی ہے اٹس سلف یعنی خود کو ہائلائٹ کرتی ہے اور کہتی ہے look at me, I am special, I am unique یعنی text یہ کہتی ہے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ text اپنے meaning خود reveal کرتی ہے اگر فردر دیکھا جائے تو یہاں پہ ایک major trump ہے defamiliarization کا so defamiliarization وہ technique ہے جس میں writer کو familiar concept یا idea کو unfamiliar way میں آپ کے سامنے represent کرتا ہے یا اس چیز کو strange بنا کے different طریقے سے represent کرتا ہے so اس process کو strange meant بھی کہتے ہیں یعنی strange بنانا so by making the strange familiar concepts کو strange بنانا الگ طریقے سے آپ کے سامنے represent کرنا ہے جو کی slow down کرے گا act of perception of everyday's world an object forcing the listener یا reader کو یہ force کرے گا کہ وہ re-examine کرے اس image کو الگ طریقے سے پڑے اس text کو so basically یہاں ہمارے پاس انہوں نے discuss کیا ہوا تھا شیولاسکی نے کی اس نے narrative process کے بارے میں بتایا اور two aspects بتائے اس کے narrative aspects کے پہلا ہے fabula اور دوسرا ہے suze fabula refer کرتا ہے story کو story کو fabula کہیں گے simply and suze اس story کے plot کو suze کہیں گے so fabula کیا ہے fabula story کہا جس کے اندر raw material of the story اور دوسرا suze اس کا plot ہوگا یعنی outline جس کے اندر chronological series of events ہوں گے اور اس کے اندر literary devices بھی ہم دیکھیں گے جو کی writer use کرتا ہے transform کرنے کے لیے ایک story کو fabula کو into plot کے اندر so اس طرح کا technique use کرنے سے کیا ہوگا جیسا کی digression کا technique ہے surprise کے elements ہے disruption کے ہے writer dramatically alter کرتا ہے change کرتا ہے fabula کو convert کرتا ہے story کے اندر plot کے اندر so russian formulas نے کیا contribute کیا study of literature میں انہوں نے re-evaluate کیا text کو and then scientific approach کو لایا literary studies کے اندر اور formulas نے ہی define کیا کی text a text to mean a unified collection of the various literary devices text کو وہ define کرتے ہو کہتے ہیں کہ it's a collection of various literary devices and conventions that can be objectively analyzed پھر وہ کہتے ہیں کہ literature ان کے مطابق literature جو ہے vision of the author یا authorial intent ہوتی ہے using linguistic principle formalist یہ اذر کرتے ہیں کہ literature like sciences کی طرح جو ہے self enclosed ہوتی ہے self govern ہوتی ہے جس میں ہم text کو دیکھیں گے کہ text autonomous ہوتی ہے text کے form کو دیکھیں گے جس سے اس کے meaning کو اخذ کیا جا سکتا ہے ابھی ہم دیکھیں گے bridging the gap between the russian formalism اور new criticism russian formalism پہلے آیا ہوتا 1915 میں اور later on 1930 to 50 onwards آپ کا new criticism جو کی similar ideas کو represent کرتا ہے سو وہ ہم دیکھیں گے سو new criticism جس کو consider کیا جاتا ہے second cousin of russian formalism کا اور both school of thoughts represent کرتے ہیں employ کرتے ہیں similar terminologies اور ideas کو new criticism is unique history لیکن history different ہے russian formalism رussia میں evolved 19 15 میں where as new criticism جو ہے great britain کے اندر ہوا تھا اور united states کے اندر ہوا تھا in the 1940s so یہ ڈیفرنس ہے so russian formalism کو text پہ آپ کس طرح apply کریں گے کیا اس کے assumptions وہ دیکھیں گے so text پہ apply کرنے کے آپ دیکھیں گے اس کی politics کو یعنی diction کو دیکھیں گے text کے form کو دیکھیں گے literary devices کو دیکھیں گے text کی literariness کو دیکھیں اور foregrounding آپ literary language کو دیکھیں گے جو کی main ideas کو foreground کرتی ہے foregrounding میں نے discuss کیا ہوا stylistics کے اندر وہ آپ دیکھ سکتے ہے جو چیز وہ technique جس کسی بھی message کو highlight کیا جاتا ہے and then defamiliarization کا technique دیکھیں گے so اس طرح ہم apply کر سکتے ہے russian formalism کو کسی بھی literary text کے اوپر now we are going to discuss new criticism new criticism کو discuss کریں so again similar concepts russian formalism اور اس کے جس میں وہ emphasize کرتے ہے meaning of the text کے اوپر تیکس جو ہے اپنی meaning خود دیتی ہے text is enough text and only text یہ کہتے ہے تیکس کے meaning کو سمجھنے کے لیے writer کے author کے biography یا کوئی اور context کی ضرورت نہیں پڑتی ان کا یہ ماننا ہے so یہ concept ہے text کو new criticism کے اندر ایک particular term دیں جس کو ہم poem کہیں گے text نہیں کہیں رادر poem کہیں کسی بھی type کا text ہو چاہے وہ short story ہو یا کوئی اور literary work ہو اس کو ہم poem کہیں گے new criticism کے اندر جب آپ analysis کریں گے theory apply करیں گے new criticism کا آپ کہیں گے this poem reveals that shows the right poem کہیں گے کچھ ہر theory کے اپنے terms ہوتے ہیں جن کو اپنے apply کرنے ہوتے ہیں کہتے ہے کہ the poem itself contain all the necessary information to discover the meaning and text enough only the text itself کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو interpretation سمجھنے کے لیے text ہی کافی ہے اور انہوں نے objective approach اپنایا ہوا تھا for the discovering of the text meaning کو discover اور کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہے ہم جو ہے close reading of the text کرتے ہے جس میں ہم literary devices کو دیکھیں گے language diction کو observe کرتے ہوئے tensions کو دیکھیں گے اور جس کے through meaning کو discover کر سکتے ہے so new criticism stands as one of the most important english based contribution to literary critical analysis اور criticism کا آغاز ہوا تھا ایک work کے publication سے جس کا نام تھا new criticism جسے published کیا تھا جسے لکھا ہوا تھا by john crow ransom ان کا جو work ہے so john crow ransom کو father consider کیا جاتا ہے new criticism کا founder consider کیا جاتا ہے 1941 میں اس نے لکھا ہوا تھا so new criticism کے اندر انٹولوجیکل critique who will recognize کہ that a poem یعنی text کو poem کہیں کہ یہ لوگ used as the synonym in the new criticism for any literary work کے لیے poem کا word use کیا ہے so کہتے ہے text جو ہے iron and gold یہ concrete object ہوتی ہے جس کو analyze کر سکتے break down کر سکتے ہے اس کے meaning کو نکالنے کے لیے again وہی similar بات کہیے کہ ان کا یہ ماننا ہے کہ جو ہے وہ کہتے ہے the text and text only approach نے اپنایا ہوا تھا کہ text ہی کافی ہے اس کے meaning کو نکالنے کے لیے کسی اور چیز کی ہمیں need نہیں پڑتی so their approach to textual analysis emphasize کرتی ہے کس طرح اور literary devices کو دیکھیں گے language اس کے diction کو دیکھیں گے جس سے ہمیں tension کے بارے میں پتا چلے گا اس کا main idea پتا چلے گا کسی بھی text کا again text جو ہے text کو autonomous entity کہا انہوں نے so major concept new critics کا یہ ہے now we are going to discuss the assumptions of new criticism it is the study of imaginative literature is valuable ان کا یہ ماننا ہے کہ imaginative literature جو ہے وہ valuable ہوتی ہے یعنی study poetry یا دوسرے literary work کو پڑھتے ہے اس کے اندر ہم خود کو engage کرتے ہے engage oneself in aesthetic experience اور یہ ایک aesthetic experience ہوتی ہے اور اس سے جو effect produce ہوتے ہے reader پہ lead to the truth یہ آپ کو truth کی طرف لے جائے دوسرا جو major assumption ہے وہ یہ کی point has ontological status اس کا یہ مطلب ہے کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ point یا text جو ہے کسی دوسرے object کی طرح point بھی بھی autonomous status رکھتی ہے ایک object ہوتی ہے جس کو analyze کر into pieces کر سکتے ہے to analyze its meaning so new critics یہ کہتے point become an artifact that is an objective self content autonomous entity with its own structure point جو ہے ایک object ہے point as an object in its own right اور then they develop the objective theory of art یہ جو ہے new criticism objective theory of art پہ بیس کر تی ہے جس میں یہ کہتے ہے ki meaning of the point must not be equated with the author's feeling یا stated یا implied intentions rather وہ یہ believe کرتے ہے ki point meaning is nothing more than the experience expressions of the private experience یا intentions of its author is to commit a fundamental error so اس کے اندر basically دو major concepts سی جس کو ہم discuss کریں گے intentional fallacy یہ کہتا ہے simple words میں کہا جائے تو اگر آپ author کے کسی بھی text کو پڑھتے ہوئے author کے intentions کو دیکھتے ہے تو یا اس کے بارے میں intentional fallacy یہ کہتا ہے ki while analyzing a text اگر آپ author کے intentions کے بارے میں پڑھتے ہے یا اس کو consideration کے اندر لاتے ہے تو فیلسی ہو جائے گی وہ میں سیمپل اپنے ورڈس میں آپ کو بتا دی ہے اور دوسرا جو ایمپورٹن ٹرم ہے وہ ایفیکٹیو فیلسی ہے ایفیکٹیو ایس ریلیٹی ڈا ایموشن اگر آپ یہ دیکھتے ہے text کا ایفیکٹ ریڈر پہ ریڈر کے ایموشن ریسپونس کو آپ دیکھتے ہے تو وہ بھی فیلسی ہو جائے گی بیکیس اس کے اندر ہم نہ آثر کو دیکھتے ہے نہ ریڈر کو دیکھتے ہے ریڈر ایموشن کو انکلوڈ کریں گے جسے ایفیکٹیو فیلسی کہیں گے اگر ایک اور میجر کونسپ رنگ کا ہے وہ یہ کی ایموشن کی وہ بات کرتے جس اور وہ ریفلیکٹ کرتی ہے ہول میننگ کو یعنی پوئیم جو ہے ایک ارگنک یونیٹی ہے ایک ارگنک ہول ہے اور انکہ یہ معنی ہے پوئیم کا سرکچر ہے پوئیم اور پوئیم کا فارم اور کونٹنٹ ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے نیو کرٹک جو ہے بیسکلی فارم کے اوپر فوکس کرتے فارم کو سٹیڈی کرتے فارم اور نیکسٹ ان کا جو اسمشن ہے وہ یہ کہتے ہے کہ فارم کو انہوں نے اس طرح دیفائن کیا اور ارگنک یونیٹی کی ہم نے بات کی تھی جو لکھتا ہے جو پوئیم وہ ہوگا جس کے اندر ارگنک یونیٹی ہوگی تمام پارٹس ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لینک ہوں گے سو ایت ووڈ بی ان کنسی ویبل کو سپریت پوئیم فارم اور ایت کونٹین کو ہم الگ نہیں کر سکتے ناؤ میتھوڈولوجی کو دیکھتے ہے نیو کرتیس سو نیو کرتی سرچ فور پوئیم میننگ ویتن در ٹیکس سٹرکچر بائی فائن در ٹینشن سن کنفلیٹ بیسکلی ٹیکس کے میننگ کو ریویل کرتے ہے بائی فائن در ٹینشن ان کنفلیٹ اس ویتن در ٹیکس دیٹ ماس بی ایون چلی ریوال پہلے ہم ٹینشن یا کنفلیٹ کو فائن کریں جسے ہم نے ریزولف کرنا ہے یہ پہلا پروسس ہوگا اور اس کے بعد پوئن کے ڈکشن یا ورڈ چوائز کو ہم کنلی اوبزورف کریں گے دیپ سٹیڈی کریں گے لائن بائی لائن اور ڈکشن کو غور سے دیکھتے ہوئے ہم اس پوئن کی میننگ کو نکال سکتے ہیں سو ان کا یہ ماننا ہے کہ ایسے پوئن سٹرکچرز کو دیکھے جو کی کرتا ہو پوئن کے میننگ کے ساتھ اس ڈیرائی فرام دا اس لائن ٹین شن اور یہ ہم پتا چلے گا کن فلی سے اور کہتے ہے کی کن فلی ایم بگوٹی یا جو ٹین ہوتی ہے یہ کن ٹرول کرتا ہے پوئن کے سٹرکچر کو اور میننگ آف دی پوئن کو ہم ڈسکور کر سکتے ہے کون ٹیکشوالی ایلائیزنگ دا پوئیٹک ایلیمنٹ ساف ڈکشن یعنی ڈکشن کو کے ساتھ ڈنوٹیشن کو دیکھیں گے کونٹیشن کو اٹمولوجیکل روڈز ان ساروں کو فائنڈ آؤٹ کریں سٹیپ ٹو آپ کا یہ رہے گا جس میں آپ ایلیمنٹ کریں گے سو بیسکل یہ سٹیپ ہوتے ہے اپلائی کرنے کے نیو کریسیزم کو کسی بھی ٹیکس پہ دوسرا سٹیپ یہ ہوگا جس میں آپ ایگزامین کریں گے جس ریفرنس کو کہتے ہے جس میں آپ ریفر کرتے ہے سٹیپ تھری یہ رہے گا آپ انیلائیز سیمبلز اور انیلائیز سپیچ کو دیکھیں گے اور ان کا ریلیشنشپ دیکھیں گے میننگ کے ساتھ سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ پیٹرنس جو کی ٹیکس کے اندر ہوں گے ریکرنگ پیٹرنس کو دیکھیں گے ریپٹیشن پیریلیزم اور اسپیکٹ ساف پروسیڈی یا وہ پرنسپلز کو دیکھیں گے جو کی گورن کرتی ہے اس ورک کو رائٹنگ آف پویٹری ہو اگر پویٹری ہو اگر آپ کا ٹیکس پویٹری ہے گے ٹون کو ٹیم کو پوائنٹ آف ویو کو یا کوئی دوسرا ایلیمنٹ جیسا کی ڈائیلوگ فور شیڈو ونگ نریشن پیروڈی سیٹنگ یہ سب کچھ آپ دیکھیں گے سٹیپ سکس کے اندر اندر انٹر ریلیشنشپ آف آل دیس ایلیمنٹ یہ سارے ایلیمنٹ سو سٹیپ سیون کے اندر ان سارے آسپیکٹ کو انیلیز کرتے ہوئے آپ سٹیٹ کریں گے پوائنٹ کی اوورال میننگ کو اوورال ٹینشن کو کنفلیٹ کو جسے آپ نے ریزولف کرنا ہو سو دس ایز آل آباوڈ نیو کریسیزم